کہنا کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے جب وہ یورشلیم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگر اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بندہ ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے وہ فلف اور اسے یہاں بھیج دے گا پس وہ گئے اور بچے کو دروازہ کے نزدیک باہر چوک میں بندہ ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گدی کا بچہ کھولتے ہو انہوں نے جیسا یسو نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا سیکھ آج میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے یہ ہے کہ خداون یسو مسیح کو اس گدی کے بچے کی ضرورت تھی اس شہانہ استقبال کے لیے جس کے اوپر بیٹھ کر اس نے یرشلم میں شہانہ انداز میں داخل ہونا تھا تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے دو کو اپنے سامنے کے گاؤں میں بھیجا کہ وہاں پر تمہیں ایک گدی کا بچہ بندہ ہوا ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے وہ فل فور اسے یہاں بھیج دے گا اتنا یقین اتنا وشواس خداون یسو مسیح کو تھا کہ جیسے ہی تم یہ بتاؤ گے کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے تو وہ فل فور اسے بھیج دے گا اور بلکل ایسا ہی ہوا جب وہ اس گدی کے بچے کو کھول رہے تھے تو بعض نے ان سے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو کہ گدی کا بچہ کھول انہوں نے جیسا یسو نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا اس وقت بھی خداون یسو مسیح خود اس گدی کے بچے کو لینے کے لیے نہیں گیا بلکہ اپنے شاگردوں میں سے دوک وہ اپنے کام کے لیے اس شہانہ استقبال کے لیے اپنے شاگردوں کو استعمال کیا کہ وہ جائیں اور جا کر ان لوگوں سے بات کریں اور اس سے وہ چیز لے کر آئیں جس چیز کی خداون یسو مسیح کو ضرورت ہے اور آج بھی خدا کو خدا کے کام کے لیے خدا کی کام کی بڑھوتی کے لیے اور خدا کی بادشاہی کی وسط کے لیے آج بھی خدا اپنے شاگردوں کو ہی استعمال کرتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا جواب بھی اسی گدی کے بچے کے مالک کی طرح سے ہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں پتا چلے کہ خداون خدا کو ہماری کسی قابلیت کی ہمارے کسی کام کی ہماری کسی چیز کی ہمارے روپے پیسے کی یا کسی بھی چیز کی ضرورت ہے ہمارے وقت کی ضرورت ہے تو کیا ہمارا جواب بھی اس گدی کے بچے کے مالک کی طرح کا ہی ہوتا ہے یا کہ نہیں کہ اگر خداون یسو مسیح یہ کہے کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے تو کیا ہم بھی فل فور خداون خدا کے لیے وہ چیز معایہ کر دیتے ہیں یا کہ نہیں اور اسی سوال کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو میں یہاں پہ ختم کرتی ہوں اس تھوٹ کے ساتھ کہ جب خداون کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارا وقت بھی ہو سکتا ہے ہماری قابلیت ہو سکتی ہے طور سے اگر خدا کو خداون خدا کو ہماری ضرورت ہے تو کیا ہمارا جواب بھی اسی شخص کی طرح یا انہی لوگوں کی طرح سے ہوگا یا کہ نہیں می گوڈ بلیس یو خداون آپ کے ساتھ ہو سارا دن خوشی و خرمی میں اور خداون کی تعریف و تمجید میں گزرے آمین خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے مرکس کی انجیل اس کا گیارہ باب جب وہ یرشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیت انیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنی شاگردوں میں اسے دو کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنی سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدی کا بچہ بندہ ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے وہ فل فور اسے یہاں بھیج دے گا پس وہ گئے اور بچے کو دروازہ کے نزدیک باہر چوک میں بندہ ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا یہ کیا کرتے ہو کہ گدی کا بچہ کھولتے ہو انہوں نے جیسا یسو نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا اور وہ اس پر سوار ہو گیا اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے اور انہوں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دی اور جو اس کے آگے آگے جاتے ہو پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالم والا پر ہوشانہ اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان بارہ کے ساتھ بیتنیاں کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی دوسرے دن جب وہ بیتنیاں سے نکلے تو اسے بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا اس نے اس سے کہا آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھال نہ کھائے اور اس کے شاگردوں نے سنا پھر وہ یروشلم میں آئے اور یسو ہیکل میں داخل ہو کر ان کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے باہر نکالنے لگا اور صرافوں کے تختوں اور کبوتر فروشوں کی چوکیوں کو الٹ دیا اور اس نے کسی کو ہیکل میں سے ہو کر کوئی برطن لے جانے نہ دیا اور اپنی تعلیم میں ان سے کہا کیا یہ نہیں رکھا ہے کہ میرا گھر سب قوموں کے لئے دعا کا گھر کہلائے گا مگر تم نے اسے ڈاکووں کی کھو بنا دیا ہے اور سردار کہن اور فقی یہ سن کر اس کے ہلاک کرنے کا موقع ڈھونڈنے لگے کیونکہ اس سے ڈرتے تھے اس لیے کہ سب لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے اور ہر روز شام کو وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک سکھا ہوا پایا پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا اے ربی دیکھئے انجیر کا درخت جس پر تو نے لانت کی تھی سوک گیا ہے یسو نے جواب میں ان سے کہا خدا پر ایمان رکھو میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اس پہاڑ سے کہے تو کھڑ جا اور سمندر میں جا آپ نے دل میں شک نہ کرے بلکہ یقین کرے کہ جو کہتا ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے لیے وہی ہوگا اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے اور اگر تم معاف نہ کروگے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ بھی معاف نہ کرے گا وہ پھر یرشلم میں آئے اور جب وہ حیکل میں پھر رہا تھا تو سردار کہن اور فقی اور بزرگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے یا کس نے تجھے یہ اختیار دیا کہ ان کاموں کو کرے یسو نے ان سے کہا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں تم جواب دو تو میں تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں یوہنہ کا ببتسمہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے مجھے جواب دو وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو لوگوں کا ڈر تھا اس لیے کہ سب لوگ واقعی یوہنہ کو نبی جانتے تھے پس انہوں نے جواب میں یسو سے کہا ہم نہیں جانتے یسو نے ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں زبور بانوے کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا اور تیرے نام کی مدھا سرائی کرنا اے حق تالہ صبح کو تیری شفقت کا اظہار کرنا اور رات کو تیری وفاداری کا دستار والے ساز اور بربت پر اور ستار پر گونچتی آواز کے ساتھ کیونکہ اے خداوند تو نے مجھے اپنے کام سے خوش کیا میں تیری سنتکاری کے سبب سے شادیانہ بجاؤں گا اے خداوند تیری سنتیں کیسی بڑی ہیں تیرے خیال بہت امیق ہیں ہیوان خسلک نہیں جانتا اور احمق اس کو نہیں سمجھتا ہے جب شریر گھاس کی طرح اگتے ہیں اور سب بد کردار پھولتے پھلتے ہیں تو یہ اسی لیے ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے فناوں لیکن تو اے خداوند عبدالعباد بلند ہے کیونکہ دیکھ اے خداوند تیرے دشمن دیکھ تیرے دشمن ہلاک ہو جائیں گے سب بد کردار پرہ گندہ کر دیے جائیں گے لیکن تو نے میرے سینگ کو جنگلی سانڈ کے سینگ کی مانت بلند کیا ہے مجھ پر تازہ تیل ملا گیا ہے میری آنکھ نے میرے دشمنوں کو دیکھ لیا میرے کانوں نے میرے مخالف بدکاروں کا حال سن لیا ہے صادق کھجور کے درخت کی مانت سرسبز ہوگا وہ لبنان کے دیودار کی طرح بڑھے گا جو خداوند کے گھر میں لگائے گئے ہیں وہ ہمارے خدا کی بارگاہوں میں سرسبز ہوں گے وہ بڑھاپے میں بھی برومند ہوں گے وہ ترو تازہ اور سرسبز رہیں گے تاکہ واضح کریں کہ خداوند راست ہے وہی میری چٹان ہے اور اس میں ناراستی نہیں زبور ترانوے خداوند سلطنت کرتا ہے وہ شوقت سے ملبس ہے خداوند قدرت سے ملبس ہے وہ اس سے کمر بستا ہے اس لیے جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں تیرا تخت قدیم سے قائم ہے تو ازل سے ہے سیلابوں نے شور مچا رکھا ہے سیلاب موجزن ہے بہروں کی آواز سے سمندر کی زبردست موجو سے بھی خداوند بلند و قادر ہے تیری شہادتیں بالکل سچی ہیں اے خداوند عبدالعباد کے لیے قدوسیت تیرے گھر کو زیبہ ہے خدا کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو خدا کا شکر ہو آمین